جنوبی پنجاب میں آج کل جو تبدیلیاں آ رہی ہیں اس سلسلے میں یہاں کے چوٹی کے سیاستدانوں اور ان افراد سے انٹرویوز کا سلسلہ چینل فائیو کے لیے کہ آج ہم حاضر ہوئے ہیں ملتان میں شاہ محمود قرشی صاحب سے بہت ہی یہاں کی اس اعتبار سے ایسی شخصیت میرا تو خاص طور پر تعلق ان کے والدے محروم سے بہت تھا اور بہت ہی پیار کرتے تھے ہمارے بڑی تقاریب میں آتے تھے جب وہ گورنر پنجاب تھے تو پھر ہم نے اپنے سامنے شاہ محمود صاحب کو سیاست میں آتے دیکھا پھر پیپلز پارٹی کے وزیر خارجہ کی ایسی ایسے دیکھا اور پھر پی ٹی آئی میں ان کی شمولیت دیکھی میرے خیال میں بڑے حوصلے اور سبر سے انہوں نے ان سارے مشکل حالات کو برداشت کیا بڑی ثابت قدمی کا ثبوت دیا خاص طور پر جب جعوید حاشمی صاحب جو ان کے مقابلے میں الیکشن لڑتے رہے تھے وہ جب پی ٹی آئی میں شامل ہوئے اور اجانے کی صدر بن گئے تو سمجھا جاتا تھا کہ شاہ محمود صاحب کو اس پر شکایت ہوگی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس خاندان کی جو مخصوص روایت ہے رواداری کی تحمل کی برداشت کی تو ان خیالات کے ساتھ میں آپ کو اس بات پر خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں کیونکہ اس سیاست میں خاص طور پر پی ٹی آئی میں آنے کے بعد آپ نے جس انداز میں سیاست کو چلایا اور جس انداز میں عوامی مسائل کو سامنے لانے کی کوشش کی اور خاص طور پر عمران کی عدم موجود کی میں جس طرح سے قومی اسمبلی کے اندر اپنی پارٹی کے معاملات کو چلایا شاہ محمود صاحب اسلام علیکم جیسا ہے میں نے آپ سے تذکرہ کیا انٹرویو سے پہلے کہ یہ ایک سلسلہ ہے جنوبی پنجاب میں گزشتہ جنوں جو سیاسی ابحار دکھائی دیا اس سلسلے میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ کہا جاتا ہے ایک آپ کے مخالفین بھی تنقید کرتے ہیں جو غیر جانبدار لوگ ہیں وہ بھی بہرحال اس پر بحث کرتے ہیں کہ وائی دس سڈن چینج کیونکہ تحریک انصاف نے ہمیشہ بہت اچھے ایشوز کو اٹھایا خاص طور پر پاکستان میں گورنس کی بہتری اور کرپشن کے خلاف نظام کے لیے جدو جہد لیکن پی ٹی آئی کے کبھی منشور میں اور اس سے زیادہ اس کی کارکردگی میں کبھی اس طرح سے ووکل انداز میں جنوبی پنجاب میں صوبہ بنانے کی بات کھل کر سامنے نہیں آئی تھی اب کہا جاتا ہے کہ آل آف سڈن یہ کوئی کہیں سے اشارہ ہوا ہے اور پنجاب کے چیف منسٹر شہباز شریف صاحب نے تو خود چند روز پہلے ایڈیٹروں کی ایک ملاقات میں مجھ سے یہ کہا کہ یہ آپ سب سے زیادہ اس پہ بہت زیادہ لکھتے بھی ہیں اور بولتے بھی ہیں تو آپ یہ بتائیں کہ اچانک یہ جنوبی پنجابی سے ہمارے ایم این ایز جو ہیں ان کو جس طرح سے پہلے پارٹی سے نکالا گیا بلکہ نکلوایا گیا اور پھر جس طرح سے اگلے مرحلے میں جنوبی پنجاب کے محاذ کی بجائے ان کو پی ٹی آئی میں شامل کروا دیا گیا یہ تو ایک گرینڈ ڈیزائن کا حصہ ہے خواہ آپ اس کو خلائی مخلوق کا نام کچھ لوگ دیتے ہیں ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ کوئی قوت ہے جو ہماری پارٹی یعنی مسلم لیگ میں ان کے خلاف کام کر رہی اور پی ٹی آئی کے حق پہ کام کر رہی تو میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ اس تبدیلی کو اس ابہار کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور اس الزام کے جواب میں کہ کوئی پوشیدہ قوت جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے لوگوں کو وہاں سے نکلوا کر آپ ہی پارٹی میں شامل کروا رہی اس پر کیا گیا جو حضرت صاحب آپ کے سوال کے دو جز ہیں پہلا ہے جنوبی پنجاب کے سے متعلقہ اور دوسرا ہے جو کچھ حضرات جنوبی پنجاب کا نعرہ بھی لگایا اور پی ٹی آئی میں شامل ہوئے ہیں چاہتا جنوبی پنجاب صوبے کی ضرورت کا تعلق ہے یہ بات نئی نہیں ہے یہ آپ چلے جائیں تو ستر سے اس کا آغاز ہو گیا تھا اور مختلف لوگوں نے کولم لکھے نظمیں آپ راجنپون کے مہدے والا چلے جائیں تو آپ کو پورے نظمیں ملیں گی کہ کس طرح اس خطے کے ساتھ نانصافی ہوئی ہے کس طرح یہ محرومیوں میں چکڑا ہوا ہے اور کس طرح اس کو حق نہیں ملتا آپ نے دیکھا کہ پھر کچھ ایسی وجوہات ہوئیں جس سے کہ اس چیز میں اور تیزی پیدا ہوئی اور میں دو اس کا ذکر کرنا چاہوں گا ایک تو ایوب خان کے دور میں جب سنتاس معیدہ ہوا اس معیدے میں جو ویسٹن ڈریور سرنڈر کیے گئے ہندوستان کو اس سے اس علاقہ متاثر ہوا اور یہاں پانی کی قلت میں شدت پیدا ہوئی ست لوگ بیاس راوی جو یہاں سراب کرتے تھے ہندوستان کے حصے میں چلے گئے اور یہ علاقہ ایکفیکٹ ہوا دوسرا پھر ستر کی دہائی میں جب سترکاری پھوٹوں صاحب نے سنت کی محرومی کو سامنے رکھتے ہوئے وہاں کے لوگوں کو احساس شمولیت دبایا اور وہاں ایک رورل اربن کوٹا مختص کیا اس بلاہ پر کہ یہ علاقہ کراہی کے نسبت سے پسماندہ ہے تو یہاں بھی ایک اویرنس آئی کہ لاہور کے نسبت ملتان، دیرہ غازی خان، باہدال پورتر محرومی علاقہ ہے یہاں کالجز کا سٹینڈر دیکھ لیں یونیورسٹیز کا خوبدان دیکھ لیں تو کیا یہاں کوٹا نہیں ہونا چاہیئے تھا پھر بیکپورڈ بس پر جو ڈیویلپنٹ الیکویشنز کی گئیں اور خاص طور پر مسلمی کے چھے عدوار جس میں نواز شریف صاحب، شباز شریف صاحب قرآن مہدر وائن صاحب مختلف مزرع آلہ آئے انہوں نے وائن صاحب کے زیادہ کوشش بھی کی جو ڈیویلپنٹ فنڈز کی الیکویشن تھی اس پہ اتنی ڈسٹورشن تھی کہ اس جو ایک ضرورت تھی اس پہ زیادہ شدت بیٹا ہوئی جہاں تک طریق انصاف کا تعلق ہے عمران خان صاحب اس بات کی گواہی دیں گے کم از کم دو ڈھائی سال سے میں مسلسل ان سے کہہ رہا تھا کہ ہمیں اس طرف سوچنا چاہیے کیوں؟ بنیادی طور پر آج پاکستان پر جو بات کی جا رہی ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ ناکس ہو کر رہا نہیں بیڈ گووننس ایک دوسرا دنیا میں کونسپٹ آ چکا ہے ڈیولوشن آف پار کا اگر گووننس کو امبرو کرنا ہے اگر ہم نے آپ کی ڈیلیز تک اختیارات کو منتقل کرنا ہے ڈیولوشن کے کونسپ پہ تو پھر پنجاب بیارہ کروڑ کا صوبہ بے ہنگم ہو گیا ہے اس کو مینج کرنا اس کو گون کرنا اس کی ڈیلیوری سسٹمز کو اوورسی کرنا ورچلی لہوز سے امپوسیبل ہو گیا تو تقاضی یہ ہے کہ ہم اس کو اثر نو دیکھیں جیسے ہندوستان میں دیکھا مشرقی پنجاب ہم سے چھوٹا تھا حصے کے لحاظ سے عبادی کے لحاظ سے پارٹشن آج وہ تین صوبے بن گئے پنجاب، حریانہ، حامل پردیش یہ زل میں آپ بیٹھے ہیں ملتان یہ ایک زمانے میں بہت بڑا زلہ ہوا کرتا تھا آج ضرورت کے مطابق اس کے چار زلے بن گئے ملتان، خانمہ، ویہاری، لودرا تو خاص پہ ضرورت ایڈمیسٹریٹیو اریمنٹ کیے جاتے ہیں اور بیٹھے گاوننس یہ میرا ایک نکتہ لذر تھا لہسانیت سے پاک بالاتر ہو کر علاقے کے زورت کو سامنے رکھتے ہوئے عمران خان کو میں نے قائل کیا عمران خان مان گئے پھر ہم نے فیصلہ کیا اپنی پارٹی کا منشور کا اس کو عصہ بنانا اور اپنے ہنڈڈ ڈے پروگرام میں پھر اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ مسلم ڈی نون کے کچھ علاقے کے حضرات جو سملتے تھے کہ ان کے علاقوں سے فیدبیک ایسا مل رہا تھا کہ ناانصافی ہو رہی ہے اور کچھ منون میں ناخوش بھی تھے تو انہوں نے بھی اس اشہ کو اڈاپٹ کیا میری ان سے مزاقرات ہوئے میر صاحب کے ساتھ خوشرو بکتیار صاحب کے ساتھ پندرہ مائی کل اور میں اور میں نے کہا جو آپ مطالبہ کر رہے ہیں تو پی ٹی آئی کا منشور کا حصہ ہے تو آپ علیدہ کیا سوچ رہے ہیں آپ ہمارا حصہ بنیئے اور آئیے اور اس طریق کو تقریب دیجئے تو وہ ہمارے ساتھ شامل ہوئے دیکھئے خلائی مخلوق کا الزام لگایا جاتا ہے سیاستدان اپنے مطلب پر بڑا پکا ہوتا ہے خلائی مخلوق اس کو کہہ رہا ہے تم گھرے میں چھلانگ مارو نہیں مارے گا جب تک اس کو اپنا مفاد دکھائی دی دے گا انہیں اپنا پی ٹی آئی میں آنے کا مفاد دکھائی دیا ان کو پی ٹی آئی کی مقبولیت کا گراف چڑھتا ہوا دکھائی دیا تو وہ آئے اگر ان کو دکھائی نہ دیا ہوتا ہرگز یقین جانے میری اور آپ کی تقریب سے ہم ان کو قائل میں کر پاتے انہوں نے دیکھا ان کے انٹرسٹ کون سائٹ کر گئے ایشو محرومی سیاسی ضرورت یا پھر ساری مل گئی تو پی ٹی آئی میں آ گئے اور ہمارے پاس بھی بہت سے علاقوں میں کینیڈیٹس کا فکتال تھا امانداری سے بات کروں گا ہمارے پاس بھی وہاں کوئی موضوع کینیڈیٹ نہیں تھے تو یہ ایک جسے کہتے ہیں کنورجنس آف انٹرسٹ رہا اور وہ ہمارے ساتھ آگے شاہ محمود صاحب میں اس سسلے میں یہ بات ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں خاص طور پر اس گھر میں جہاں میں آپ کے والد محترم سے بھی ملنے آتا رہا آپ کے ساتھ بھی متعددبی علاقاتیں ہیں بزاری یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ہائی ٹائم اخبارات نکلتے رہتے ہیں سب ہی اخبارات بہت اچھی ہیں میں سب کی عزت کرتا ہوں میں تو خود ہوں اخبارات کا اور انہوں میڈیا ہوں اس کا حصہ رہا لیکن میں دیانہ داری سے سمجھتا ہوں اور اب کافی لوگ مجھے یہ کہہ بھی رہے ہیں کہ جنوبی پنجاب میں خبریں نے اپنی آمد کے پہلے دن سے لے کے آج تک اس علاقے کے لوگوں کے مسائل سرائکی زبان اور تہذیب اور ریگارڈلیس آف لینگویج اور کسی برادری کے یا کسی سوچ کے اس علاقے میں رہنے والے سارے لوگوں کو خواہو سرائکیوں نان سرائکیوں پنجابیوں پتھانوں اب تو بہت سے بلوچ اس میں آگئے ہیں پتھان اس میں بہت سارے آگئے ہیں مشرقی پنجاب سے میں مہاجر بہت سے آگئے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں آپ سے چاہتا ہوں آپ جانتے ہیں آپ خود ان مذاکروں کا ان سیمیناس کا اس سارے ہیں جس میں ہم مسلسل یہاں کی ذراعق کا مسئلہ یہاں کے پانی کا مسئلہ یہاں کے جو گورننس کے مسائل ہیں ان کا مسئلہ اگر کسی جگہ پہ یہ نشتر گھاٹ اب افتتاع اس کا آج ہوتا ہے لیکن اس پر اتنے لوگوں کا جب نقصان ہوا تو سب سے پہلا کلر پیج ہم نے چھاپا اور اس پر مسلسل ہم جو ہے اس ایشو کو لے کے چلتے رہے کہ جہاں جہاں پھولوں کی ضرورت ہے اس میں کو کیا جائے تو آپ ہماری اس جدوجہد میں جو کسی پارٹی کی جدوجہد نہیں تھی اس وقت آپ کسی پارٹی میں جو ہماری مومنٹ تھی اس علاقے کے لوگوں کی بے طریقے تو ایک تو میں چاہوں گا کہ اس میں آپ کے رائے بھی آپ کے ریمارکس بھی اور آپ کی پارٹی سپیشن کا جو میرے دل میں قدر و منزلت ہے اس کے حوالے سے بھی اور جو آپ کی اسسیسمنٹ اس کے حوالے سے بھی کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں شاہ محمود صاحب کے جو خواب میں بہاونگر سے امری جماعت پاس کیا ملتان سمجھتر پاس کیا یہ سارا علاقہ میرا علاقہ ہے میری عزیزوں کا رشتداروں کا یہی رہن سائن اس کا میں تو میرا تعلق ہی جنوب بن جاؤں اس لیکن جس جو آج میں محسوس کر رہا ہوں میں واقعی اللہ تعالی کا شکر ادا کرتا ہوں مجھے وہ منزل قریب آتی بھی دکھائی دیتی ہے شاہ محمود صاحب میں سیاست کی بات نہیں کر رہا میں کسی پارٹی کے بات نہیں کر میں اس علاقے کے لوگوں کے لیے ایک الگ اور جدہ صوبہ جس کے فنڈز مرکز سے ان کو منتقل ہوں اور وہ اپنے ریکوائرمنٹ کے حساب سے اپنی ضرورتوں کے حساب سے اس کو خرج کر سکے آپ اس پوری جدوجہد کے حوالے سے اپنی یادوں کے حوالے سے کوئی بات کہنا چاہیں تو ہمیں خوش ہو میں بلا خوف تردید یہ کہنا چاہوں گا کہ خبریں کوئی اکنالج کروں گا کہ کانٹیبوشن ہے اور وہ اب بات سمجھاتی ہے کہ کانٹیبوشن خبریں کی کیوں ہیں اس کی آپ کی شخصیت کا اس پر بڑا عمل دخل ہے آپ کا اس علاقے سے منسلک ہونا آپ کا یہاں پڑھنا رہنا لوگوں سے دوستیاں اٹھنا بیٹھنا آگائی تھی آپ کو یہاں کے مسائل سے آپ واقع تھے آپ نے اٹھایا اسی شکر جب کوئی اخبار نہیں اٹھا رہا تھا تو آپ نے صوبہ جنوبی پنجاب کی اور اس اختے کی ایک تشخص کی بات کی میں ریکارڈ پر کہنا چاہتا ہوں ایک مجھے یاد ہے آپ کے دفتر میں میری کئی نشستیں ہوئیں اور جب آپ کسانوں اور کسان ٹی وی کی بات کرتے تھے اور آپ نے کی اور آپ نے سپیشل پروگرمز چلائے کہ اس علاقے کا سب سے بڑا جو ایک معاشی ایکٹیوٹی ہے وہ زراد ہے تو زراد کے اشو پر بھی بڑی ایک سرد موری سی تھی ایک نگلٹ تھا اس اشو کو بھی آپ نے اٹھایا کیونکہ اکثریت آبادی بلواسطہ بلاواسطہ زراد سے جڑی ہوئی تھی اور ہے اور غربت کی لکیر کے نیچے جو لوگ بس رہے ہیں صرف شہروں کی کچھی آبادیوں میں نہیں اس کی اکثریت اتحاں تو لیتی ہے اور وہ زراد سے منچلک ہیں تو آپ نے اس اشو کو اٹھایا خبریں نے اٹھایا اور ہم آپ کی شکر گزار ہیں آج یہ آگے بڑھتا ہوا مجھے اس کے دکھائی دے رہا ہے کہ اس کے آج ایک تقریبا نیشنل کنسنسز بن چکا ہے بڑی پارٹیاں کہیں طریقہ انصاف اس نے اپنے ہنڈر ڈے پروگرام کا حصہ بنا لیا ہے منشور کا ایسا بنا لیا ہے پیپلز پارٹی نے اس کی تائید کرتی ہے میں نے بلاول پوٹر حضرت ناری کا شکریہ بیدار کیا ہے کہ آپ نے مارے موقع کی تائید کی ہے کل یہاں شاید حکان عباسی جو وزیر آزم ہے ملک کے وہ یہاں تشریف لاتے ہیں ایک دلسے سے وہ خاتب ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ اگری نون کی حکومت جنوبی پنجاب کا صبح بنایے کی یعنی کہ نون جو ماضی میں ایک رکاوت ہوا کر دی تھی وہ نہیں رہی اور چوتھی چیز یار شاید صاحب نواب صاحب بہاول پور ان کا ایک تشخص اپنا ایک بہاول پور کے ساتھ ان کی فیملی کا جو ایک ہے لنک آپ جانتے ہیں ان کی پی ٹی آئی میں شمولیت اور ان کے بیٹے کی پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑنا اور پی ٹی آئی کا یہ موقف ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ بہاول پور والوں نے بھی اس کو ذہنی طور پر قبول کر دیا ہے تو یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ وفاق کو مضبوط کرے گی پھر آپ چلے جائیے آپ سن میں چلے جائیے آپ خیبر پختونخواہ میں چلے جائیے آپ بلوطنسان میں چلے جائیے سب آوازیں ہیں چاہے اچکزائی صاحب ہیں چاہے اس فندیار والی خان صاحب ہے چاہے مولانا فضل ایمان صاحب ہے سب اس کی حمایت کریں گے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس صوبے کے بننے سے وفاق میں ایک بیلنس آ جائے گا ایک تاثر یہ تھا کہ تینوں صوبے ایک طرف ہو جائے تو ایک صوبہ تنہا ان کو اوبرول کر سکتا ہے تو جب یہ ایک پانچویں اکائی بنے گی تو ایک بیلنس کریٹ ہوگا اور وہ فیڈریشن کیلئے ایک ہیلڈی ٹرنڈ ہوگا تو فیڈریشن کو سٹرنٹن بھی یہ چیز کرے گی اور پھر اس علاقے کو نمائندگی میں اضافہ ہوگا فرض کیلئے یہ صوبہ بن جاتا ہے تو یہ صوبہ بن جاتا ہے انشاءاللہ جو بنے گا تو اس سے سینٹ پر نمائندگی آ جائے گی جب سینٹ پر نمائندگی آ جائے گی تو پھر یہاں کے باول پور دیرہ آزی خان ملدان دیویجن کے بہت سے لوگ فرض سینٹرز بن جائیں گے اور سینٹرز وہ ہے جو فیڈریشن کی رکھوالی کرتی ہے تو وہاں ایک آواز بن جائے گی پھر آپ دیکھیں کہ یہاں جب ہائی کوٹ آئے گا بہت قابل وکیل ہے یہاں ہماری ہائی کوٹ بارز ہیں ہماری ڈسٹرک بارز ہیں یہاں سے پڑھے لکھے وکلا کو بینچ پہ آنے کا موقع ملے گا یہاں ہم دھکے کھاتے ہیں لاہور جانا پڑھتا ہے راجنپور سے رجحان سے اپنا اوہ صادق آباد سے ایک چھوٹے سی پینشن کا کیس ایک چھوٹے ملازم کو پاس کروانے کے لیے لاہور وہ یہاں ہوگا وہ بہت قابل میں مسئلہ حال ہو جائے گا وہ ملتحال میں مسئلہ حال ہو جائے گا لوگوں کے لیے فسیلٹیز پیدا ہوں گے اس علاقے میں انفرسٹرکچر ڈیولپ ہوگا اس علاقے میں روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے اور ہمارا جو ویژن ہے پی ٹی آئی کا وہ صوبہ بنانا نہیں ہے صوبے کے ساتھ ساتھ ہم دو تین چیزیں اور کرنا چاہتے ہیں ہم ایک ڈیولوشن کرنا چاہتے ہیں اور ڈیولوشن ہم کیسے کریں گے ڈیولوشن ہم کریں گے ایک افیکٹیو لوکل کمیٹ سسٹم کے لیے موجودہ نہیں یہ دکھا رہے کا سسٹم ہے یہ تو قوم سے دکھا کیا گیا ہے یہ تو مشرف کے نظام سے بھی بکتر ہے یہ نظام جو آج کال رائج کیا ہے چاہے سندھ کا ہو اور چاہے پنجاب کا ہو بے اختیار کاؤنسلرز بیٹھے ہیں بے اختیار چیئرمنٹ بیٹھے ہیں تو اس کو ہم نے ایک افیکٹیو گورننس سسٹم دینا ہے لوکل کمیٹ کا اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم نے اس علاقے کو ایک سرات کا حد بنانا ہے حد کیوں بنانا ہے کیونکہ یہ پوٹینشل ہے ملکی پچاسی فیصد کپاس کی پہلا بات یہ خطہ دیتا ہے ملکی سرپلس گندم جو کہ ازاز کشمیر کو فیڈ کرتی ہے ناؤڈن ایریاز کو فیڈ کرتی ہے پاتا کے پرانے علاقے کو انشاءاللہ آج وہ زم ہو جائے گا فیڈ کرتی ہے وہ یہاں سے جاتی ہے ہارٹیکلچر عام بے پناہ ایکسپورٹ کے یہاں مواقع ہیں لائف سٹاک چولستان آپ کا پڑھا ہے غیر آباد استنا پوٹینشل ہے لائف سٹاک کا ملک اینڈ میٹ پوٹکشن کا اور یہ پرکسیمٹی ہے آپ کا جو سی پیک اب آ رہا ہے اور جو ایکنومک کوروڈور آ رہا ہے اس کو آپ سامنے رکھئے بلوچستان کے ساتھ اس کا تعلق اور بورڈر جوڑنا تو ایک بے پناہ ایکنومک اپورچورٹیز اور ویلیو ایڈیشن ان نیگرکلچر پرڈٹس روزگار پیدا ہونا تو فروڈ بوسٹنگ انڈسٹری کہ یہاں آنے سے یہاں تقدیر بدل سکتی ہے